اس کی محبت لیکن اس اللہ کے بندے نے ہر موقع پر اللہ کی محبت کو ترجیدی باقی محبتوں پر انتہا یہ ہے کہ اللہ کی حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو زباہ کرنے پر تیار ہو گئے لہذا فرمایا یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں فاتمہن اور انہوں نے تمام باتیں پوری کی اِذَا قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْآَالَمِينَ جب بھی ان سے کہا ان کے رب نے کہ میرا کہنا مانو تو فوراں لبے گا اور کہا کہ میں نے کہنا مانا اس حسنی کا جو کہ تمام جہانوں کی مالک اور پروردگار ہے لہذا اب اللہ نے انہیں امامت کا عزاز دیا قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے اب امام بنا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام یہ عزاز ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِ اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا کیا میری اولاد کو بھی امامت کی سعادت ملے گی اللہ نے جواب دیا لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّعْلِمِينَ میرا یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا جو تمہاری اولاد میں ظالم ہوں گے شرک کریں گے یا ظلم و زیادتی کریں گے انہیں میں اس امامت کے عزاز سے محروم رکھوں گا اقبال نے صحیح کہا ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اذبر ہو پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کر ہو البتہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی ایسی ہستیاں آئیں کہ جو واقعتاً اپنے والد کی رکش قدم پر تھی تو اللہ نے پھر ان کو بھی امامت کی سعادت دی سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے وَوَحَبْنَ لَهُ إِسْحَاقُ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے إسحاق وَيَعْقُوبَ نَافِلَا اور اضافی طور پر ان کو یاقوب یعنی پوتا بھی عطا کیا إسحاق کا بیٹا بھی عطا کیا وَكُلَّن جَعَلْنَا سَوَالِهِينَ اور ہم نے ان سب کے سب کو فالحے بنایا نیک بنایا وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَّةٍ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے ان کو بنا دیا امام کہ وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ السَّلَاةِ وَإِطَاءَ الزَّكَاعِ اور ہم نے ان کی طرف وحی کیے نیکی کے کام اور نماز کا قائم کرنا اور زکاة کا دینا وَقَانُوا لَنَا آبِدِينَ اور وہ سب کے سب ہماری عبادت اور بندگی کرنے والے تھے پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگوں کو امامت کا عزاز دیا اسی کا ذکر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ان آیات میں جو آج ہم نے سنی ہیں ابھی سورہ سجدہ کی آیات تیس اور چوبیس آیت تیس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ عَاتَئِنَا مُوسَ الْكِتَابِ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب فَلَا تَقُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَائِ فَلَا تَقُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَائِ فَنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کتاب کے ملنے کے حوالے سے شک بھی نہ ہوں یعنی واقعی اللہ نے انہیں کتاب دی تھی وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلِ لیکن وہ کتاب صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہدایت نہیں تھی اس میں جزبی ہدایت تھی وقتی مسائل کے حوالے سے ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةٍ يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو کہ ہمارے حکم سے لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے ان کو ہدایت دیتے تھے ان کی رہنمائی کرتے تھے یہ اعزاز امامت کا ملا کس کو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو اور کیوں ملا لَمَّا صَبَرُوا وَقَانُوا بِعَيَاتِنَا يُقِنُونَ جبکہ انہوں نے دو شرطوں کو پورا کیا نمبر ایک انہوں نے سبر کیا اور نمبر دو وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے تو اگر امامت کی سعادت حاصل کرنی ہے تو سورہ سجدہ کی آیت نمبر چوبیس بتا رہی ہے کہ دو کام کرنے ہوں گے سبر کرنا ہوگا اور نمبر دو اللہ کی آیات پر یقین رکھنا ہوگا اب یہاں سبر سے مراد کیا ہے ایک سبر تو وہ ہے جو کہ ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو اگر کوئی حادثہ ہو گیا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے تو کیا کر لیں گے کیا رونے سے باویلہ کرنے سے کیا مرنے والا واپس آ سکتا ہے نہیں آ سکتا تو لہذا سبر ہی کرنا ہے یہ سبر سبنے کرنے کرنا ہے لیکن یہاں کون سا سبر مراد ہے جو شخص بھی امام بنتا ہے وہ باصلائیت ہوتا ہے گائٹ کرنا رہنمائی دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے باصلائیت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی علم کی دولت دیتا ہے ہدایت دیتا ہے اور پھر وہ لوگوں تک اس علم اور رہایت کی روشنی میں ہیں ان تک رہنمائی اور دین کے حوالے سے ان کو ضروری مسائل کا فہم وہ دیرے ہوتے ہیں تو باصلائیت آدمی ہی امامت کے منصف پر فائز ہو سکتا ہے لیکن باصلائیت آدمی کی طلبگار دنیا بھی ہوتی ہے باصلائیت ہے اگر دنیا میں وقت لگائے تو وہ دنیا میں اچھا خاصا حصہ وہ حاصل کر سکتا ہے کیلنٹیڈ ہوتا ہے ذہین ہوتا ہے باصلائیت ہوتا ہے لیکن اگر وہ اپنے صلائیت کو دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے بجائے دین کے لیے لگائے دین کو سیکھے اور اس کے بعد اپنے اوقات دین کو سکھانے میں دوسروں تک دین کی باتیں پہنچانے میں دوسروں کو دینی رہنمائی دینے میں لگائے تو یہ بہت مشکل کام ہے عام طور پر لوگ نقد کی طرف جاتے ہیں دنیا کی طرف جاتے ہیں لیکن اگر وہ سبر انہیں دنیا کرے دنیا کے حوالے سے کم سے کم پہ کنات کرے اس کے ساتھی وہ اسے میں آگے سے آگے نکلتے جائے لیکن وہ دنیا میں مسافروں کی طرح رہے اور اپنے توانائیاں وہ دین کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے وفق کر دے اپنی توانائیاں دین کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے وفق کر دے تو یہ بھی ایک قسم کا سبر ہے یہ سبر انہی دنیا وہ اللہ تعالیٰ امامت کسے دیتا ہے کہ جو باصلائیت ہونے کے باوجود اور دنیا میں آگے بڑھنے کے صلائیت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو وفق کر دے دین کی خدمت کے لیے سبر انہی دنیا کرے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةٍ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُو ہم نے ان میں سے کچھ نوک امامت کی سعادت دی اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے ان کو گائیڈ کرتے تھے ان کی رہنمائی کرتے تھے کب لَمَّا سَبَرُو جبکہ انہوں نے سبر کیا انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا انہوں نے کناعت کی بس جو ضرورت کے حد تک دنیا تھی اس سے استفادہ کیا باقی اپنے شبروز اپنے توانائیاں وہ انہوں نے لگا دیں دین کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ احزاز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے لئے قربانی دینے والوں کو ہی نوازتے ہیں محترم ناظرین ابھی ہمیں ایک وقفہ کریں گے اور امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہر شر سے کیا کرسی ہے بنیوں کی حفاظر اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہے حکمت قرآن مجید میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا آزمائش کے لمحوں میں مشکل حالات میں جب جب بڑی ہے ضرورت ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور خیات بنا لیتا کام آئی ہے اسلام کی حکمت تو اس کی تمام تر ضروریات کو بورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے قاری صحیب میر محمد اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکریوی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا جانئے کس قدر کامیاب ہے وہ زندگانی جو کرتی ہے اسلام کی حکمتوں کا احترام حکمتے اسلام ہر سنیچر رات ساڑھے گیارہ بجے اور دوبارہ سوہت سات بجے انڈیا میں بیس ٹی وی اردو بر مارچ او بر مسمی دور مسمی دور مسمی دور delivering موسیقی جوائن ڈاکٹر زاکر نائک ان پیٹھا ہاف اور بٹھا ہاف ہر سنیچر رات آٹھ بجے اور دوبارہ صبح دس بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر ایک ہی سخت میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز مختلف انسان اور زندگی کے مختلف نظریات کہیں اتفاق کہیں اقتلافات اور کہیں انجھے ہوئے سوالات کبھی خشیہ تو کبھی بے پناہ حملات ایک طرف دنیا فانی تو دوسری طرف آخر اکلافانی سمجھئے زندگی کے معانی دین کے ماہرین سے ایک ایسی مجلس میں جہاں مسئلہ کوئی ہو حل موجود ہے شریعت کی روشنی میں دیکھئے بے مثال اور خالص اسلامی پروگرام جس میں ہوں گی سچائی اور مکمل کامیابی کی بے شمار باتیں علماء کی رہبری میں اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں اور آج ہم جس موضوع کو سمجھ رہے ہیں وہ ہے امامت کی سعادت کیسے حاصل ہوگی اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں سورہ سجدہ کی آیات پیس اور چوبیس کی روشنی سورہ سجدہ کی آیات چوبیس میں ارشاد ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے امامت کی سعادت دی اور وہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے رہنمائی دیتے تھے کب لما سبرو جبکہ انہوں نے سبر کیا یعنی انہوں نے سبر اند دنیا کیا دنیا کے حوالے سے بس کم سے کم تر پر گزارا اور باقی ان کی توانائیاں اور ان کے شب و روز وہ وقف رہے دین کے لیے دوسری بات کیا ارشاد ہوئی کہ امامت کی سعادت کیسے ملی فرمایا وَقَانُوا بِعَيَاتِنَا يُوْقِنُونَ اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہیں دنیا کے مال و اسباب سے کہیں بہتر ہیں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ جونس آیت ستاون اور اٹھاون کہ یا ایوہ الناس اے لوگو قَدْ جَاعَتْكُمْ مَوْئِزَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی نصیت آ چکی ہے جو کہ تمہارے دلوں کی سختی کو دور کرنے والی ہے تمہارے دلوں کو نرم کرنے والی ہے تمہارے دلوں کا زنگ اتارنے والی ہے وَشِفَاءُ الْلِمَا فِي الصُدُورِ اور جو ان بیماریوں کے لیے شفاہ ہے جو سینوں کے اندر ہوتی ہیں پاتنی بیماریاں جن کی جڑھ ہوتی ہے دنیا کی محبت اب اسی کی وجہ سے پھر شہرت کی خواہش ہے نام و نمود کی خواہش ہے اسی کے حوالے سے بخل ہے لالچ ہے تقبر ہے فرمایا کہ جو شفاہ ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہوتی ہیں وَحُدَو وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور جو کہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے حق میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ اے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے فضل کا مظر ہے فَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت کا مظر ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کے ملنے پر خوشیہ منائیں فَبَخَيْرُمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ یہ قرآنِ مجید ایک شخص اپنا وقت لگا رہا ہے دنیا کے لیے اور دنیا بنا رہا ہے دوسرا شخص وقت لگا رہا ہے قرآن کی خدمت کے لیے سیکھتا اور سکھاتا ہے تو بظاہر مادی اعتبار سے شاید اس کے کوئی دولتہ مل رہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کے لیے عجر و ثواب جمع ہو رہا ہے وہ عجر و ثواب کہیں بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو لوگوں میں جو دنیا دار دنیا میں حاصل کر رہے ہیں روپے پیسے کی صورت فرمایا کہ اللہ نے امامت کب دی جبکہ انہوں نے دنیا کے والے سے سبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے کہ یہ آیات یہی سب سے عالی ترین خزانہ ہیں یہ بہتر ہیں دنیا کے مال و اسباب سورة الراد آیت نمبر انیس میں ارشاد ہوتا ہے اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ قَمَنْ حُبَ آمَا بھلا وہ شخص جو کہ جان لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قلام آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندہ بنا ہوا ہے جو قرآن مجید کے فیض سے محروم ہے اس کی توجہ قرآن کی طرف ہے ہی نہیں اور نہ جانے کن چیزوں کو اہم سمجھ کر وہاں اس کی سارے کے سارے توانائیاں لگ رہی ہیں تو فرمایا کہ بھلا وہ شخص جو جان لے کہ جو قلام اے نبی آپ کے طرف نازل کیا جا رہا ہے وہی حق ہے یہ اندوں کی طرح نہیں ہو سکتا تو فرمایا کہ اس وقت اللہ نے ان کو امامت دی جبکہ انہوں نے دنیا کے حوالے سے کم سے کم پہ کنات کی اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں اللہ کی آیات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو امامت کا عزاز ملا اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ امامت کا عزاز ملے ہمیں بھی صدقہ جاریہ بنانے کے لیے موقع ملے تو ہمیں بھی یہی دونوں کام کرنے ہوں گے نمبر ایک ہمیں دنیا میں مسافروں کی طرح رہنا ہوگا کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابر و سبیل ارشاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں ایسے رہو کہ ایسے ایک اجنبی ہو تمہیں یہاں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے تم یہاں کے باس ہی نہیں ہو تم تو یہاں پر صرف ایک وقتی طور پر کچھ وقت گزارنے کے لیے تم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہو تمہاری منزل کہیں اور ہے تو دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ہو اجنبی او عابر و سبیل اور یہاں پھر راستہ عبور کرنے والا راستے کے ساتھ چلنے والا نہیں بلکہ صرف راستہ عبور کرنے والا تو ہمیں بھی اپنے آپ کو کنات کی طرف لانا ہوگا لذاتِ دنیوی کے حوالے سے کم سے کم تر تک اپنے آپ کو محدود کرنا ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ لوگوں کے نزدیک روپیہ پیسہ زیادہ اہم ہے اور ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کی کتاب زیادہ قیمتی ہے اللہ کی کتاب کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ایک صاحب کا جملہ مجھے بہت اچھا لگا وہ گئے تھے امریکہ اعلیٰ تعلیم کی حصول کے لئے اور پھر بعد میں وہ بڑے سغیر میں واپس آئے اور یہاں پر آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا لوگ تو عام طرح پر وہاں جاتے ہیں وہاں سیدھا واپس آگئے کہنے لگے کہ میں اعلیٰ تعلیم سے آیا ہوں اعلیٰ ترین تعلیم کی طرف اعلیٰ ترین تعلیم قرآن کی تعلیم خیرکم من تعلم القرآن وعلم سپرلیٹیو پگری ہے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اس کے بعد قرآن مجید کو سکھائیں تو امامت کی سعادت ملے گی لیکن اس کے لئے قربانی دینی پڑے گی اصحاب سفہ کی مثال ہمارے سامنے بڑے باصلائیت لوگ تھے اگر دنیا میں وقت لگاتے خوب دنیا کماتے لیکن نہیں انہوں نے اپنے آپ کو وفق کر دیا دین کے سیکھنے اور سکھانے کے لئے اور اس کے لئے بڑی انہوں نے مشکتیں اٹھائیں فاکے جہلے ہیں اور معاشی پریشانیاں اٹھائیں لیکن اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی جمع کیے ہمیں سے کچھ لوگ قاتبین وحی بھی تھے اور اللہ کے رسول پر آیات ناظر ہوتی تو وہ وحی کو لکھتے بھی تھے یہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو پھر موقع ملا صلی اللہ حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول نے بھیجا کئی قبیلوں میں جا کر تبلیغ کی اس تبلیغ کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد دو سال میں چودہ سو سے بڑھ کے دس ہزار تک پہنچ گئی یعنی سیبن ٹائمز ملٹیپلائی ہوئی سیبن ٹائمز تعداد بڑھ گئی صلی اللہ حدیبیہ میں آپ کے ساتھ چودہ سو صحابہ تھے اور فتح مکہ کے موقع پر دو ہی سال بعد آپ کے ساتھ دس ہزار قدسیوں کی جماعت تھی صحابہ کی جماعت یہ اتنی بڑی تعداد کیسے ہوئی یہ ان اصحاب صفحہ کی تبلیغ کا نتیجہ تھا کہ جنہوں نے دنیا کے حوالے سے قربانی دی تھی اور اپنے آپ کو دین کے سیکھنے سکھانے کے لئے وقت دیا تھا آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے باصلائیت لوگ اپنے آپ کو وقت کر دیں دین کے سیکھنے اور سکھانے کے لئے قربانی کے بعد انشاءاللہ آپ جو دین سیکھیں گے اور آگے دوسروں کو سکھائیں گے تو آپ کی بات میں وزن ہوگا آپ کی بات میں تاثیر ہوگی آپ کی بات کے پیچھے آپ کی قربانیوں کی طاقت ہوگی جو انشاءاللہ لوگوں پر اثر انداز ہوگی اور یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی خدمت باقیتاً بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کی بنیاد پر باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن میں یہی کہتا ہے کہ تبلیغ کے لئے اصل موضوع بناو قرآن کو یا یوہر رسول بلغ ما انزلائلیک اے رسول تبلیغ کیجئے اس کی جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے فذکر بالقرآن اے نبی قرآن کے ذریعات دہانی کرائیے انظر بہی اس کے ذریعے سے خبردار کیجئے لَتُو بَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ اس قرآن کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیجئے چاہتے ہو کہ سیدھا رستہ بھیلے تو لوگوں کو قرآن کی طرف بلاو محترم ناظرین آج ہم نے سمجھا امامت کی سعادت بہت بڑی سعادت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے خاص طور پر آپ دعا کیجئے اپنی اولاد کے لئے کہ اللہ آپ کی اولاد کو بھی یہ سعادت دے اولاد کے بارے میں انسان کی خواہش اس کی اصل سوچ کا مذر ہوتی اگر واقعی انسان دیندار ہے تو اپنے سمر اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانا چاہتا ہے تو دعا کیجئے کہ آپ کی اولاد اس کو امامت کی سعادت ملیں لیکن اس کے لئے ان کے اندر ایک کناہت کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ اپنی توانائیاں دنیا میں لگانے کے بجائے دین کی خدمت کے لئے لگانے ہیں دین سیکھنا ہے اور اس کے بعد دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور اس میں خاص طور پر دین کی خدمت میں قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانیوں کو اولین اہمیت دینی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس کار خیر کے لئے قبول فرمائے اقول قولی حضا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمان اللہ تبارک و 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 تبارک موسیقی